رحمت للعالمين اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمائی عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیت نبی کے رسول کے وہ کیا انفرادی خصوصیات ہیں جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء میں نظر نہیں آتی شہی بخاری اور شہی مسلم کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی انفرادی خصوصیات کی ایک بہت بڑی فہرست بنتی ہے ان میں سے چھے خصوصیات ہیں جن کا میں اختصار سے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی دین موجود تھے جس شکل میں بھی موجود تھے ان سب کو منسوخ کر دیا گیا ہے اس لیے کہ قرآنِ مجید ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے جو قرآنِ مجید سے پہلے نازل ہوئی بلکل اسی طرح سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ان تمام انبیاء اور رسل کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جو آپ سے پہلے تشریف لائے اس طرح سے قرآنِ مجید جامع کامل اور اکمل ہے بلکل اسی طرح سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ وہ بھی جامع کامل اور اکمل ہے اس اعتبار سے قرآنِ مجید اپنے اندر تمام آسمانی کتابوں کو سموئے ہوئے ہیں اور بلکل اسی طرح سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ تمام پیغمبروں تمام رسولوں کی سیرتِ طیبہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو کہنا ہے کہ حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضا داری آنچِ خوبا ہمہ دارا تو تنہا داری یہاں پہ ایک اہم بات اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے اس کی تدبیر ہے اس کا عمر ہے کہ اسلام اور اسلام بھی اس شکل میں جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے یہی ایک دین آخری شکل میں اور صحیح طریق شکل میں موجود ہے اور موجود رہے گا تو یہی ایک دین ہے جس کا نظام اجتماعی طور پہ دنیا میں موجود ہے دنیا میں اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کا اجتماعی نظام کلیکٹر سسٹم سیاسی نظام معاشی نظام سماجی نظام عدالتی خانونی نظام محسیت نظام کے سسٹم کے دنیا میں کہیں موجود ہو ہم کسی بھی دین کی بات کریں کسی بھی مذہب کی بات کریں وہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو انفرادی عبادات انفرادی اخلاق اخلاق کی بات ملے گی اس سے زیادہ کچھ نہیں کلیکٹر سسٹم اجتماعی نظام پوری کی پوری زندگی کو اپنے گھرے میں لے کے زندگی کے ایک ایک گوشے میں ایک ایک کونے میں ایک ایک زاویے میں ہر ہر پہلو میں انسان کی پوری پوری رہنمائی کرنا کسی اور مذہب کے بس کی بات نہیں ہے ان کے ہاں کچھ واقعی بچا ہی نہیں میں ایک مذہب کی بات نہیں کرتا میں تمام مذہب بھی بات کرتا سوائے اسلام کے دنیا میں ایک مذہب بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پوری زندگی کا نظام آپ کو دے رہا ہو آپ مغرب میں چلے جائیے یورپ میں چلے جائیے امریکہ میں چلے جائیے آپ اندوستان میں چلے جائیے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے لوگ کوئی سخاص مذہب اختیار کریں گے اس مذہب کے مطابق ہفتے میں ایک مرتبہ عبادت کر لیں گے اللہ کی حمد کے طرح نہیں گا لیں گے اس کے بعد سیاسی نظام مغربی فلسفے سے لیں گے معاشی نظام جدید فلسفے سے لیں گے فلسفیوں سے لیں گے انسانی خیالات سے لیں گے انسانی نظریات سے اخذ کریں گے یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے عیسی علیہ السلام کا کیا ہو نظام دنیا کا بدترین استحصالی نظام اس کو عیسی علیہ السلام کا اپنی نظام کہہ سکتا ہے یہ مغربی جمہوریت کا نظام صرف ایک دین موجود ہے جو انسان کی پوری زندگی کو احاطہ کرتا ہے اور صرف ایک دین کے پیروکار ہیں جو ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے دین کو ان کی شریعت کو ان کے اجتماعی نظام کو ان کی اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے کیونکہ اجتماعی نظام موجود ہے یہ مطالبہ کسی اور دین کے لوگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پاس اجتماعی نظام سرے سے ہے ہی نہیں تو پہلا امتیاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کامل ہے وہ انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی پوری زندگی کو محیط ہے دوسری بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے روب سے نواز آ رہے دنیا ڈر جاتی ہے ویسی ڈر جاتی ہے ایسی دہشت ان پہ تاری ہو جاتی ہے دہشت گردی ہو نہ ہو دنیا والوں پہ ایسی دہشت تاری ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُصِرْتُ بِرْرَوْبِ مَسَافَتَ شَحَرْ ایک مہینے کا سفر ایک مہینے کی مصافت جہاں تک ہوتی ہے فاصلہ کہ ایک مہینے کے سفر جاتی جتنا فاصلہ دے کرتا ہے اس فاصلے تک میرا روب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے حق کا عدل کا انصاف کا سچائی کا اپنا ایک روب ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تاریخ میں سچائی حق عدل کے سب سے بڑے دائی بھی انمبردار بھی اور نافذ کرنے والے بھی اس لیے دین اسلام کا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اس کے بعد آپ کی پیروکاروں کا دینداروں کا کہ یہ کہ دین کا اسلام کا ایک غوب ہے جو دنیا میں ہمیشہ قائم رہتا ہے تیسری بات آپ نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا پوری زندگی کو عبادت قرار دے دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے یہ پاک ہے یہ عبادت گھر ہے اور اس کے اندر ہی بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر لو اسی میں اللہ کی حمد کے ترانے گا لو اور جب باہر آو تو پھر پروائی نہیں جسے وہ کہا کرتے تھے شاکولرزم کے بانی کہ give to God what is due to God and give to Caesar what is due to Caesar میں جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دے دو عبادت گھر میں عبادت گاہ میں پوزہ پاٹ کر لو اور اس کے بعد جو مسجد سے مندر سے چرچ سے جب باہر نکلو تو پھر سارا ہی حق بادشاہ سلامت کا ہے میں فرمایا نہیں پوری کی پوری زندگی اللہ کا حق ہے پوری کی پوری زمین مسجد ہے جہاں چاہو کھڑے ہو جاؤ عبادت کر لو جہاں چاہو کھڑے ہو کے ازان کہہ دو اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہلوائی گئی قُل اِنَّا سَلَاَتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں اقرار فرمائیں اور اہلِ ایمان سے یوں اقرار لیں کہ میری نماز میری سب عبادتیں قربانیاں میری زندگی زندگی کہے کہ پل اور میری موت مرنا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ ربِّ الْعَالَمِينَ ان کے لیے ہی ہوگا لا شریک اللہ اس میں کسی اور کی شرافت نہیں چلے معلوم ہوا کہ پوری کی پوری زندگی عبادت اس لیے کہ ہر کام کرتے ہوئے اگر اللہ کی رضا ہماری ترجیح اول ہے تو اللہ کی ذات ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے اگر وہی ہمارا مقصود حقیقی بن چکا وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے تو پھر پوری کی پوری زندگی عبادت پھر تجارت بھی زراعت بھی ملازمت بھی صدارت بھی وزارت بھی سب کچھ عبادت تو فرمایا کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہر ہر جگہ اللہ ہر ملک ملکِ ماست ملکِ خداِ ماست اور یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زمین کا ایک ایک جبہ خواہ وہ ہمارے پاس ہے خواہ وہ کسی اور کے پاس ہے ہے وہ اسی لیے کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے وہاں پہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے وہاں پہ عدل و انصاف کو قصد کو قائم کیا جائے تو یہاں سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے وہ پوری کی پوری زمین میں اللہ کا بول پالا ہونا چاہیے اس کے دین کو سمجھایا جانا چاہیے مہچایا جانا چاہیے چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ مجھ پہ مالِ غنیمت کو حلال کر دیا گیا بات یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کا دین ان کے علاقے تک محدود ان کی نبوت ان کی قوم تک محدود خاص وقت تک محدود اس لیے اس کو دور دور تک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل تک دعوت کو محدود رکھیں گے شاز کہیں ضرورت پڑتی تھی کہ کہیں مدویڑ ہو جائے کہیں جنگ ہو یا جہاد کی کیفیلت ہو اس لیے غنیمتوں کا ایک نظام ہموالِ فیہ کا ایک نظام بین الاقوامی قانون کا ایک نظام اس سے پہلے کے بھی مرتب نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آغری سے بین الاقوامی قانون مرتب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی امت پہ جہاد فرض ہوا اور اس کے نتیجے میں مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا یہ صورتحال جہاد کے فرض ہونے کی اور اس طرح سے پہلے نہیں تھی چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ مجھے حق شفاعت عطا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا کی گئی کہ آپ شفیع المجنبین ہیں اللہ تعالی لے جائے تو روزہ اخدس کے ایک دروازے پہ ایک خوبصورت عبارت سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہے اور وہ الفاظ حضور کے ہیں اب بھی لکھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا شفاعتی شر مغلوب ہے لیکن پھر بھی شر موجود ہے کہیں نہ کہیں کوئی خرابی کوئی گناہ اونس نیچ کوئی گڑبر موجود تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کو جس کی زندگی میں خیر غالب ہو جائے لیکن کبیرہ گناہ بھی موجود ہوں اس کے لئے شفاعت کی کر دی جائے اور اس کے لئے حضور کی شفاعت قبول ہوگی یہ آپ نے بطور فخر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق عطا کیا گیا سابقہ انبیاء بھی شفاعت کہ ان کو حق ہوگا لیکن اس طرح سے کھلے الفاظ میں بحثیت ایک حق کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا اور دوسری بات یہ بھی ہے اس میں اشارہ و شفاعت قبرا کی طرف بھی ہے ان لمحات کی طرف بھی کہ جب تمام لوگ حشر میں کھڑے ہوں گے شدید دھوک کے عالم میں حساب کے انتظار میں اور حساب نہیں ہو رہا ہوگا تو لوگ بھاگے بھاگے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آئے اللہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ آئے اللہ دنیا دھوک میں کھڑی کھڑی بہت تھک گئی گرمی میں پریشان ہو گئی حساب کی اتدا کی جائیں مگر اس شفاعت کا یارہ بھی کسی کو کوئی نبی یہ شفاعت نہیں کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے طویل سجدہ کریں گے اور اس طویل سجدے کے دوران اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے سل تعتایا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے حبیب آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ہم عطا کریں گے تو اس وقت پہلی پہلی شفاعت جسے شفاعت اولہ بھی کہتے ہیں شفاعت کبرہ بھی کہتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے کہ یہ آپ ہی فرما سکیں گے اور آپ کی ہی یہ شفاعت قبول ہوگی پانچمی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوٹیتو جوام علکلم کہ مجھے کلمات کے جامع ہونے کی سنت بخشی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسہ العرب تھے عربوں میں سب سے زیادہ فصیح سب سے زیادہ بلیف سب سے بڑے خطیب سب سے زیادہ مؤثر گفتگو کرنے والے تمام انبیاء میں یہ خوبی ہوتی ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی بدرجہ اتم موضوع تھی اور ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کے دور میں ایک فن ہوتا ہے اس فن کی معراج پہ نبی ہوتا ہے اور اسی کو وہ موجزہ کہتے ہیں مصرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت عروض پہ تھی بڑے بڑے طبیب اس زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں یہ جالی نوس وغیرہ یہ اسی زمانے کے لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا موجزہ لے کے آگے کہ طبیب آجز ہو گئے کہنے لگے یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے اور پھر طبیب کینسر کا علاج تو کر لے گا تب دل کا تو علاج کر لے گا لیکن اس مریض کا کیا علاج کر لے گا جس کی نبز دیکھ کے جس کے دل کی دھڑکن دیکھ کے وہ دو گھنٹے سے فیصلہ کر چکا ہو یا تین دن سے فیصلہ کر چکا ہو یہ تو مر گیا ہے اب اس کا علاج طبیب کیا کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم اسی کا علاج کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جاؤ زندہ ہو جاؤ اب یہاں طبیب کیا کرے بشارہ طبیب کو کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے کا تعلق طب سے نہیں ہے بھائی ڈاکٹری سے نہیں ہے ہمارے فن سے نہیں ہے یہ ہمارے فن سے بالکل اونچی کوئی چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سہر ایک فن تھا ساہروں کو لے کے آگئے تو انہوں نے جو اپنی آساپ ہیں کی تو اس نے ایسا کرشمہ کیا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ساہروں جیسا کوئی کام کرتے اس نے ساہروں کے سارے کام کو ملیامیٹ کر دیا اور سب ساہروں نے متفقہ طور پر یہ بات کہیں کہ یہ چیز جو کے لے کے آئے ہیں یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے یہ ہمارے فن سے بالکل جدہ چیز ہے دیکھئے ہر فنکار اپنے فن کو پہچانتا آپ کسی شائر کے پاس بیٹھیں پانچ منٹ تک آپ اگر شائر ہیں تو وہ پہچان لے گا کہ آپ شائر ہیں آپ کسی انجینئر کے پاس بیٹھیں آپ اگر انجینئر ہیں تو پانچ منٹ میں پتا چل جائے گا کہ وہ بھی انجینئر ہے آپ بھی انجینئر ہیں ایک ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے پانچ منٹ کی گفتگو میں پتہ چل جائے گا کہ دونوں ڈاکٹر ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی اہل فن اپنے مدد مقابل اہل فن کو فوراں پہچان لیتا اور اس کے درجے کو بھی سمجھ لیتا یہی بات تھی کہ جادوگروں نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے ان کا فن جادو نہیں ہے کوئی اور بلائے بلکل یہی صورتحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے زمانے میں جو دھندہ سب سے سب سے اونچے درجے پہ تھا وہ خطابت تھی شہر و عدد تھا وہ علمیت تھی وہ زبان آوری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو ایسا کلام آپ پہ نازل کیا گیا قرآن مجید کہ اس کی نظیت لانا ان کے بس میں تھا ہی نہیں اس کے بعد قرآن مجید کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی جو ذاتی گفتگو تھی وہ اس قدر عرفہ اور آلہ درجے کی تھی کہ جو شخص بھی سنتا تھا وہ وہی متأثر اور مرعوب ہو جاتا تھا مقائل ہو جاتا تھا سیح فرما کئی موقع آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کہ آپ کے صحابہ کے درمیان بلکل ہاتھ تنواروں تک پہنچ گئے لوگ لڑنے پر تیار ہو گئے جاہلیت کے نعرے انہوں نے لگائے یا معاشرہ انسار انہوں نے کہا یا معاشرہ المہاجرین انہوں نے کہا فلان خزر آپس میں وہ جاہلیت کے زمانے میں نعرے لگائے کرتے تھے جیسے ہم کبھی کبھی غصے میں آکے بلوچ اور پتھان کے اور شندی اور پنجابی کے نعرے لگا رہے تھے یہ جاہلیت کے نعرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منٹ کی گفتگو سے لوگ چیخیں مار کے رونے لگ جاتے تھے اور انہی نعروں پر پچتاتے تھے اور مہاجر انساری کے گلے لگ جاتا تھا انساری مہاجر کے گلے لگ جاتا تھا اور آپ پس میں بھائی بھائی بن جاتے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا گفتگو میں اور کلام میں اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مستقلا دو سٹائل دو اسلوب چلتے رہے ایک قرآن مجید کا سٹائل جو اللہ میاں کا کلام بلکل الگ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گفتگو کا سٹائل وہ بلکل الگ اسلوب اس کے ڈکشن ہی الگ ہے اس کے مزاز ہی الگ ہے اس کے جملوں کی اونچ نیچ اور بس صحیح بلکل الگ ہے اور یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ ایک ہی شخص ہو اس کی زندگی میں مستقل طور پر دو اسلوب اور دو سٹائل چل رہے ہیں ایک تو اللہ کا کلام ہے اس کا دو نظیر ہی نہیں ہے لیکن خود حضور کا اپنا ذاتی کلام جو ہے جو امیں احادیث میں ملتا ہے ایمانداری کی بات ہے کہ اس کی بھی نظیر نہیں ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوام الکلم اتا فرمائے گئے ہیں اور میں افسح العرب ہوں اور ایک جگہ لوگوں نے پوچھا کہا رسولہ یہ کبھی زندگی میں آپ نے تقریر ہی نہیں کی تھی یہ اتنا عدب عدبیت علمیت گفتگو میں اتنا اونسہ مہیار یہ کیسے کہ یہ عدب مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے اور میں نے بہت حسین تربیت کی ہے یہ نبوت کے دلائل میں سے بہت مضبور دلیل ہے کہ ایک شخص جسے ساری زندگی تقریر نہ کی ہو اچانک تقریر کرنے لگے اور دنیا کے تمام خطیبوں کو پیچھے چھوڑ جائے چھٹی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ اوٹیت خزائل اللہ میری امت پہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی یہاں پہ یہ بات بھی غلط ہو گئی جو لوگ یہ سمیتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو جائے وہ ساری زندگی مشکین ہو کے غریب ہو کے زلیل و خار ہو کے زندگی بزارے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں حضور تو فرماتے ہیں کہ ہمیں خزائن الارض عطا کیے گئے اور ایک جگہ تو آپ نے یوں فرمایا جب وہ حاتم تائی کا بیٹا عدی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا کیونکہ سیاسی لیڈر تھا وہ تو آپ نے اس کی ذہنی سطح پر بات فرمائی کسرہ کے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں دفینے یہ تم کھلو گے اپنے ہاتھ سے تو کسرہ چونکہ اس زمانے کی سپر پاور تھی اس کی ایک دہشت تھی روب تھا تو اس نے بہت حیران ہو کے پوچھا من کسرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کس کسرہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے مسکراتے سے فرمایا کسرہ بن حرمز ملک و ایران وہ من غیرو اور بھائی میں کسرہ بن حرمز وہ جو بادشاہ حرمز مر گیا ہے ایران کا اس کے بیٹے کسرہ کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھی ایران کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے من غیرو کسرہ اس کے لئے اور کون ہوتا ہے اس کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے عدی اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو خود ہی دیکھ لوگے کہ لوگ یوں سونا لیے لیے گلی کچوں میں پھریں گے صدقہ دینا چاہیں گے مگر کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں ہوگا سب کے سب صاحب نصاب ہوں گے سب کے سب امیر ہوں گے سب کے سب دینے والے ہوں گے لینے والا قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اور ہم حدیث بڑھتے ہیں کہ عدی بن حاتن تائی کی عمر بھی لمبی ہوئی سو ازال سے بھی زیادہ اور اس نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عمر بن بلجیز کے زمانے میں آکے کہ صدقات صرف بیت المال میں دیا جاتے تھے کوئی شخص قبول کرنے والا نہیں تھا صدقات کو خیرات کو کسی قسم کی مالی انداد کو کوئی شخص قبول کرنے کو تیار نہیں تھا تو یہ حضور کی پیشین گوئی تھی کہ میری امت پہ زمین کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور یقین نہ آئے تو پھر اس زمانے میں بھی دیکھ لیں یعنی جو تیل کی شکل میں مادنیات کی شکل میں جو خزانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کھول دیے گئے ہیں اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی ہے آپ اگر امیر ترین انسان کی بات کریں یا امیر ترین قوم کی بات کریں تو آپ خود بتا ہوگا کہ وہ مسلمان ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بے تدمیلی سے اس کا ستیاناز کر دیں یہ الگ بات ہے لیکن اللہ تعالی نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے خزائیں الارض تو ہم پہ اللہ تعالی نے کھول دیے ہیں اور پھر یہ دیکھیں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان علاقوں کو دیکھیں اس زمین کی اہمیت کو دیکھیں اس کی سٹیٹیجک انپورٹنس کو دیکھیں اس کے موسم کو دیکھیں اس کے دریاؤں کو پہاڑوں کو دیکھیں اس کی مادنیات کو دیکھیں اے کاش ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کونسی نعمت سے نوازہ نہیں ہے بہترین جو موسم ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ ان علاقوں میں ہے وہ ہمارے پاس ہے تیل زیادہ سے زیادہ جن علاقوں میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہے مادنیات زیادہ سے زیادہ جن علاقوں میں موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے تو چھڑی بات حضور نے فرمائی کہ مجھے خزائر العرض ادا کیے گئے ہیں وآخر دعوانا من الحمدللہ بہترین جن علاقوں میں ہو سکتا ہے بہترین جن علاقوں میں ہو سکتا ہے